نمازکار دوستوں دیکھیں آج اپن اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آخر آئی وی کینولا ہوتے کیا ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور کون کون سے کلر کورد میں اویلیول رہتے ہیں اور ان کی سائج یعنکی کتنے گوج کے اویلیول رہتے ہیں تو آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو آپ ویڈیو کو لاس طرح جرور دیکھنا تو دیکھیں اپن سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخر آئی وی کینولا ہوتے کیا ہیں تو دیکھیں آئی وی کی پھلپوم ہوتی ہے انٹرابینس مطلب کی جو وین کے اندر اپنے لگاتے ہیں اسے ہی اپن آئی وی کینولا بولتے ہیں یہ ہوتے ہیں مکھے روح سے تین پرکار کے مطلب کی تھری ٹائپ کے یہ جو کینولا اویلیول رہتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے پھیری فیرل آئی وی کینولا جو سب سے زیادہ اپیوگ میں لیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے سینٹر لائن آئی وی کینولا اور تیسے نمبر پر لیا جاتا ہے کام میں میڈ لائن آئی وی کینولا تو دیکھیں آج پر اس ویڈیو میں صرف پھیری فیرل آئی وی کینولا کے بیارے میں ہی بات کریں گے اور جو میڈ لائن اور سینٹر لائن کے آئی وی کینولا ہے ان کے بارے میں اپن اگلے ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ یہ جو کینولا ہے بہت کم کام میں آتے ہیں اور جو پھیری فیرل آئی وی کینولا ہے سب سے زیادہ یہی کینولا اپیوگ میں لیا جاتا ہے کیونکہ اسی کینولا کی قارن اپن پیسنٹوں کو فلیوٹ دے سکتے ہیں یا پھر پیسنٹوں کے بلڈ ٹرانسفیجن کر سکتے ہیں یا پھر پیسنٹوں کو میڈکیسن یعنی دوائیں دے سکتے ہیں یا پھر کوئی پیسنٹ کا بلڈ سیمپل لینا ہو تو یہی کینولا کام میں آتا ہے تو سب سے زیادہ جو اپیوگ میں آتا ہے فیری فیرل آئی وی کینولا اپیوگ میں آتا ہے اب آپن دیکھیں بات کرتے ہیں آخر یہ جو کینولا ہوتے ہیں کتنی گوز میں اویلیول رہتے ہیں مطلب کی کتنے نمبر کے اویلیول رہتے ہیں اور کون کون سے کلر کورڈ میں اویلیول رہتے ہیں تو آپ ویڈیو میں لاس تک بنے رہنے تو دیکھیں جو یہ فیری فیرل آئی وی کینولا ہوتے ہیں یہ ہے نورملی چودہ گوز سے لے کر چھبیس گوز تک اویلیول رہتے ہیں کلر کی اپن بات کریں تو نورملی نارنگی کلر میں جسے اپن نورملی اورنج کلر بولتے ہیں اس میں اویلیبل رہتے ہیں گری کلر یعنی کی سلیٹی رنگ میں اویلیبل رہتے ہیں گرین کلر یعنی کی ہرے رنگ میں اویلیبل رہتے ہیں پنک یعنی کی گلابی رنگ میں اویلیبل رہتے ہیں بلیو یعنی کی نیلے رنگ میں اویلیبل رہتے ہیں یلو یعنی کی پیلے رنگ میں اویلیبل رہتے ہیں اور وائل ایٹ یعنی کی وینگنی کلر میں اویلیبل رہتے ہیں ان کے اپنے نمبر کی بارے میں بات کریں تو اورنج کلر کا ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑا کینولا ہوتا ہے چودہ نمبر کا ہوتا ہے اس سے چھوٹا ہوتا ہے گری کلر کا جو کہ سلیٹی رنگ کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سولہ رنگ کا اور جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گرین کلر کا جسے اپن ہرا رنگ بول سکتے ہیں یہ ہوتا ہے 18 نمبر کا اور جو پنگ کلر یعنی گلابی رنگ جو سب سے زیادہ کومنلی ایڈلٹ کے اندر کام میں آتا ہے 20 نمبر کینولا جیسے اپن پنگ کلر کا کینولا بولتے ہیں اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے نیلے رنگ کا جیسے اپن بلیو کینولا بول سکتے ہیں یہ ہوتا ہے 22 نمبر کا اور جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے یلو رنگ یعنی پیلا رنگ کا جو کی ہوتا ہے 24 نمبر کا جو کی جلڈرنز کے اندر کام میں لیا جاتا ہے اور جو وائلیٹ کلر یعنی کی بینگنی کلر کا کینولا ہوتا ہے جو 26 نمبر کا ہوتا ہے یہ ہے انفانٹ کے اندر یعنی کی جو نیوبون بیبی ہوتے ہیں جنہوں نے جنم لیا ہو تو نوجہ سیسو کے یہ ہے جو کینولا ہے اپیوگ میں لیا جاتا ہے تو اپنے بات کریں گے دیکھیں آپ کو ایک سیمپل باسا میں بتا دوں یعنی کی جو نمبر بڑھتے جائیں گے تو وہے کینولا کم میں ہوتا جائے گا مطلب کی سائج کے اندر چھوٹا ہوتا جائے گا اور اس کی جو نیڈل والا پارٹ ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی چھوٹا ہوتا جائے گا جیسے جیسے نمبر بڑھیں گے کینولا ویسے ویسے چھوٹا ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے نمبر گھٹیں گے کینولا ویسے ویسے بڑھتا جائے گا جیسے کہ دیکھیں 26 نمبر سب سے چھوٹا کینولا اپیوگ میں آتا ہے جو کی چھوٹے بچے یعنی کی نوجات یعنی کی انفانٹ کے اپیوگ میں لیا جاتے ہیں اس سے بڑا کینولا ہوتا ہے 24 نمبر دیکھیں نمبر گٹ رہا ہے لیکن کینولا بڑھ رہا ہے تو 24 نمبر کا پلے رنگ کا جو کی بچوں میں اپیوگ میں آتا ہے پھر 22 نمبر کا کینولا جو کی آپ کا نیلا رنگ کا ہوتا ہے پھر اس سے بڑا کینولا ہوتا ہے بیس نمبر کا جو کی گلابی کلر کا رنگ کا ہوتا ہے جو کی ایڈلٹ کے اندر سب سے زیادہ اپیوگ میں لیا جاتا ہے پھر اس سے بڑا کینولا ہوتا ہے اٹھارہ نمبر کا جو کی آپ کی گرین کلر کا ہوتا ہے اس سے بڑا کینولا ہوتا ہے گریک یعنی کی سلیٹی رنگ کا جو کی سولہ نمبر کا ہوتا ہے اور جو سب سے بڑا کینولا ہوتا ہے Orange Color یعنی کی چودہ نمبر کا اویلیول رہتا ہے تو دیکھیں جیسے جیسے نمبر بڑھیں گے ویسے ویسے Kenula کی Size چھوٹی ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے نمبر کم ہوں گے ویسے ویسے Kenula کا جو Size یہ ہے بڑھتا جائے گا تو Ultra System ہے مطلب کہ جو نمبر بڑھیں گے تو Kenula چھوٹا ہوگا اور جیسے ہی نمبر کم ہوں گے تو Kenula بڑھا ہوتا جائے گا تو دیکھیں اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر کار یہ جو کینولا میں نے آپ کو بتائے ہیں آخر کار یہ جو کینولا ہے کس پرکار کی سمجھیاں میں اپن پیسینٹ کو لگا سکتے ہیں تو ویسے تو دیکھیں پیسینٹ کی کنڈیسن کو دیکھتے ہوئے اپنے ان کینولا کا اپیوگ کر سکتے ہیں کہ پیسینٹ کے ایج کتنی ہے اکورڈنگ ٹو اس کی ایج سیچویشن وین کی سیچویشن کیسی ہے مطلب کہ وین پتلی ہے یا پھر بڑی ہے تو اس پرکار کی سمجھیاں میں پیسینٹہ تو اس کے چوئیس نمبر بھی کینولا اپیوگ میں لے سکتے ہیں تو اکورڈنگ ٹو پیسینٹ کی کنڈیسن کے انوصار لیکن دیکھئے کچھ اپنے جو میڈیکل ٹرمینولوجی ہے اس کے انوصار دیکھئے جو کینولا ہوتے ہیں آخر کس کس پرکار کے سمجھیاں میں اپیوگ میں لیے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو کینولا ہوتا ہے جو سب سے بڑا کینولا ہوتا ہے اورنج کلر یعنی کی نارنگی رنگ کا یہ ہے ہوتا ہے جب پیسینٹ کو بہت ہی بھاری آگاست مطلب کی امرجنسی ٹرومہ کی جو استطی رہتی ہے اس میں اپیوگ میں لیا جاتا ہے یا پھر اسے تیجی سے اسے بلڈ ٹرانسفیجن کرنا ہو مطلب کی بہت تیجی سے اس کے بلڈ ٹرانسفیجن کرنا ہو پیسینٹ کے تب اپیوگ میں لیا جاتا ہے یا پھر پیسینٹ کے کوئی سرزری ہو رہی ہے امرجنسی بہت ہی کنڈیسن ہے اس کی حالات گمبیر ہے تو اس پرکار کی سمسیہوں میں اپن چودہ نمبر کینولا کا اپیوگ کرتے ہیں نیکشٹ آتا ہے گری رنگ یعنی کی سلیٹی رنگ کا کینولا یہ ہے ہوتا ہے آگہات یعنی کی پیسینٹ کو بہت ہی ٹرومہ جیسے اس کو کنڈیسن ہے یا پھر اس کو سرزری کرنی ہے یا پھر بھاری ماترہ میں اسے انفیوجن دینا ہے مطلب کی اسے میڈیسن بھی دینی ہے اس کو پھلوڈ بھی دینا ہے بھاری ماترہ میں تب اپن اس کینولا کا اپیوگ کرتے ہیں نیکشٹ آتا ہے گرین یعنی کی ہرے رنگ کا جو کی اٹھارا نمبر کا کینولا ہوتا ہے اٹھارا گوز کا کینولا ہوتا ہے اس کا اپیوگ پیسینٹ کے بلڈ ٹرانسفیوجن میں بھی کیا جاتا ہے یا پھر مال لیجیے پیسینٹ کو بھاری ماترہ کے اندر اسے انفیوجن دینا ہو تب اپیوگ میں لیا جاتا ہے تو یہ جو کینولا ہوتا ہے یہ بلڈ ٹرانسفیوجن اور لارج ماترہ کے اندر مطلب کی بھاری ماترہ پیسینٹ کو انفیوجن وغیرہ دینا ہو تب اپیوگ میں لیا جاتا ہے نیکشٹ آتا ہے اپنا پنک کلر کا کینولا جو کی بیس گوز کا ہوتا ہے یہ ہے پیسینٹ کو ہر پرکار کی سمجھ چاہوں میں اپیوگ میں لے سکتے ہیں ملٹی پرپت جیسے کہ آپ کو میڈیکیسن مطلب کی پیسینٹ کو دوائیں دینی ہو یا پھر اسے فلیوڈ وغیرہ دینا ہو یا پھر پیسینٹ سے آپ کو فلیوڈ یا پھر بلڈ ٹرانسفیوجن کرنا ہو تو ہر طرح کی سمجھ چاہوں میں اپنے یدی امرجنسی نہیں ہو تو آپ اس کینولا کا اپیوگ کر سکتے ہیں جو دیکھیں نیکشٹ کینولا ہے بلیو رنگ کا یعنی کہ نیلے رنگ کا جو کی بائیس گوش کر رہتا ہے اس کا مکھے اپیوگ پیسینٹ کو دیکھیں جب انفیوجن دینا ہو یا پھر کوئی چھوٹی نس والے پیسینٹ ہو بجورگ پیسینٹ ہو جن کے وین بہتی کمجور ہو یا پھر کوئی بچے ہو تو ان میں اس کینولا کا اپیوگ ہوتا ہے دیکھیں اور جو اس سے چھوٹا کینولا ہوتا ہے پیلا رنگ کا جو کی یلو کلر کا ہوتا ہے چوئیس گوش کا ہوتا ہے یہ ہے یعنی کہ جو چلڈرنس ہوتے ہیں ان میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے جو بجورگ رہتے ہیں ان میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے یعنی کہ ان کو امرجینسی وغیرہ نہیں ہو اور ان کے وین نہیں لگ رہی ہے مطلب کہ وین نہیں مل رہی ہے ان کے میڈیکیٹ نہیں لگ رہا ہے تب اپن ان کینولا کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور جو سب سے لاشٹ میں آتا ہے وائلیٹ یعنی کہ جو چھوٹے بچے ہیں انفانٹ یعنی کہ نیو بون بی بی ہے بلکل نیو جات انہوں نے جنم لیا ہو تو اس پرکار کے جو پیسنٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے اس طرح کے یہ جو کینولا ہوتے ہیں لگا سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک ٹرک بتا دی ہے کہ جیسے جیسے کینولا کی سائج بڑھتی جائے گی ویسے ویسے کینولا چھوٹا ہوتا جائے گا تو دیکھیں یہ جو ترمینالوجی ہے یہ جو میں نے آپ کو ٹرک بتائی ہے یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا اتنی آسان باسا میں اور سرل باسا میں میں نے بتایا ہے ساتھ میں میں نے آپ کو اس کے جو ٹائپس ہوتے ہیں پرکار بھی بتائے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ساتھ میں میں نے یہ بھی بتائے کہ کونسے کینولا کس پرکار کی پرستیتی میں اپیوگ میں لیا جاتا ہے ساتھ میں میں نے یہ بھی بتائے کہ کونسا کینولا کتنے رنگ کا ہوتا ہے بہت ہی آسان اور ہندی باسا میں میں نے آپ کو بتائے ہیں تو یادی آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑے بھی نولیج ملیتی ہے اور ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر دینا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ جب بھی ہم اسی طرح کا کوئی اگلا ویڈیو ڈالے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا اب اگلے ویڈیو کے اندر سینٹر لائن کینولا کے بارے میں میڈ لائن کینولا کے بارے میں تو ان کے بارے میں بھی آپ کو ان کی نولیج پروپر روپ سے میڈیکل سے لیٹیڈ آپ کو نولیج ملتی رہے ساتھ میں میڈیسن سے لیٹیڈ آپ کو نولیج ملتی رہے یادی آپ ہسپیٹل میں جوب کرتے ہو نرسنگ سٹوڈینٹ ہو تو اس پرکار کے آپ کو نورملی اس چینل پر یہ سارے ویڈیوز ملتے رہتے ہیں تو آپ اس چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لے تاکہ آپ کو ہماری اس چینل سے آپ جوڑے رہیں گے تو آپ کو نئے نئے اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو پھر دیکھیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں اسی طرح کے کوئی نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے جہن